ان کی طرف کان لگائے جن کو وہ ناپسند کرتے ہوں تو قیامت کے دن اس کی کانوں میں پگلا ہوا شیشہ ڈالا جائے گا اتنی سخت حدیث اللہ کے رسول نے بیان فرمائی کہ اگر یہ برائی ہمارے اندر موجود ہے تو ہم اس کو نکال دے اور اگر ہم نے ایسا نہیں کیا تو تیار ہو جائے روز آخرت اللہ کی سزا پانے کے لئے اللہ تعالی نے جو قانون بنایا ہے وہ ہمارے ہی فائدے کے لئے تاکہ مغاشرے میں امن اور سکون قائم ہو جائے لیکن ہم جیسے ہی اللہ تعالی کی نافرمانی کرتے ہیں اللہ تعالی کے قانون کو بھول کر شیطان کے نقش قدم پر چلنے لگتے ہیں ہمارے بیچ برائیاں آم ہو جاتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سخت وعید بیان کی فرمایا ابو دوجل نمبر تری کتاب العدب باب نمبر 456 حدیث نمبر 1451 راوی ہیں ابو برزا اسلامی رضی اللہ عنہ شعاف صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگو جو زبان سے ایمان لائے ہو اور جن کے دل میں ابھی تک ایمان داخل نہیں ہوا مسلمانوں کو عذیت نہ دو نہ ان کے عیوب کے پیچھے پڑو جو کوئی اپنے مسلمان بھائی کے در پہ ہوگا اللہ اس کے عیب کے در پہ ہوگا اور جب اللہ کسی کے عیب کے در پہ ہو تو اس کو رسوہ کر کے رہے گا اگرچہ وہ اپنے گھر کے اندر موجود ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بڑی بات اس حدیث میں کہی کہ اگر ہم نے لوگوں کے عیب کو جان کر اس کی عزت کو نیلام کیا سڑیاں اور کوئی قواہ تک محسوس نہ کی ان برائیوں کو کرنے میں اور بڑی اتمنان اور آرام کے ساتھ ہم اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں گویا کہ ہم نے کچھ کیا ہی نہ تو جان لیجئے اللہ تعالیٰ اس کے عیب کے پیچھے پڑ جائے گا اور جب اللہ تعالیٰ کسی کے عیب کے پیچھے پڑ جائے تو کون ہے جو اس کی عزت کو بچا سکے دنیا کی کوئی طاقت اس کو روک نہیں سکتی چاہیے وہ اپنی عزت کو بچانی کے لیے کسی بھی جگہ چلا جائیں یہاں تک کہ وہ اپنے گھر کے اندر بھی محفوظ ہو جائیں چونکہ گھر میں انسان خود کو بہت زیادہ محفوظ اور سیف سمجھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو وہاں بھی رسوہ کر کے رہے گا ہم اگر ہم واقعی مومن ہیں تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی والے کام نہ کریں چونکہ جب ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر آمادہ ہو جاتے ہیں تو شیطان ہمارا ساتھی بن جاتا ہے پہلے ہم بدگمانی کرنے لگتی ہے پھر تجسس میں مبتلا ہو جاتی ہے جب ان دونوں برائیوں میں انسان ملوث ہو جاتا ہے تو شیطان اسے ایک ایسی برائی کی طرف لے جاتا ہے کہ ظاہر دیکھنے میں کتنا ہی بہتر کیوں نہ ہو لیکن باطن اس کا سکون سے نہیں رہ پاتا کہیں رشتے قطع ہونے کا غم تو کہیں نفرت کی وجہ سے خود کے عیب ظاہر ہونے کا ڈر کوئی نہ کوئی غم و خوف انسان کو اندر سے خوکلا کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ انسان ان چھوٹے چھوٹے گناہوں کے باعث اپنا سکون بھی کھو بیٹھتا ہے دنیا میں اور آخرت میں کیا ہوگا جس کے خیال سے بھی روح کاف جائیں لیکن پھر بھی پھر بھی ہم کیوں باز نہیں آتے کیوں باز نہیں آتے نہ ہمیں بدگمانی کرنے کی قوات نہ تجسس اور حسد حسد تو اس قدر دلوں میں ہوتا ہے کہ بھائی بھائی دوسری کا بھلا ہوتا دیکھ نہیں سکتا لیکن اگر اللہ تعالیٰ ایک شخص پر کوئی احسان کرے مثال کے طور پر اس کو علف علف و فرس مال دولت عزت شہرت یا کوئی اور دینی یا دنیا بھی نعمت عطا فرمائے جس کو دیکھ کر اگلے شخص کے دل میں بھی خواہش پیدا ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کو بھی یہ نعمت عطا فرمائے تو اس کو رشک کہتے ہیں اور رشک کرنا جائز ہے حسد کا مطلب ہوتا ہے کہ اپنی کسی بھائی کے پاس کسی نعمت کو دیکھ کر جلنا یا پھر اس کی نعمت کو حلاق ہونے یا اپنے پاس ہونے کی آرزو کرنا کیونکہ یہ خیال و تصور نفرت کو پیدا کرنے کا سبب ہے جس کا لازمی نتیجہ لڑائی اور جھگڑے کی صورت میں سامنے آتا ہے اور معاشرے کا امن اور سکون برباد ہو جاتا ہے اسی لئے دین اسلام حسد کو قطعا پسند نہیں کرتا بلکہ حسد جیسی لعانت کی مضمت کرتا ہے اہدِ رسالت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر اپنا خاص احسان یہ کیا تھا کہ ان کو قرآن و ایمان کی دولت ادا فرمائی تھی جس کو دیکھ کر مسلمانوں کے دشمن یعنی یہود جلہ کرتے تھے فرمایا سورہ نیسا سورہ نمبر 4 آیت نمبر 54 میں کیا یہ لوگوں سے حسد کرتے ہیں اس فضل پر جو اللہ تعالیٰ نے ان کو ادا کیا یعنی قرآن مجید موسیٰ علیہ السلام کی قوم چونکہ یہود تھی اور اللہ تعالیٰ نے ان پر بہت احسانات کیا ہوا تھا تمام قوموں میں سب سے زیادہ شرف و امتیاز ان کو حاصل تھا لیکن جب انہوں نے اپنی زندگی تورات کے احکام کے مطابق نہ گزاری اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی تو اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کو اس شرف و امتیاز سے نمازا یعنی قرآن جیسی عظیم نعمت سے انہیں اس بات سے زیادہ حسد تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بنی اسرائیل کی وجہ بنی اسرائیل سے کیوں بھیجا اور یہی وجہ ہے کہ آج بھی یہود مسلمانوں سے جلا کرتی ہیں آج بھی وہ مسلمانوں کے دشمن بنی ہوئے ہیں انسان کے دل میں بغض اور کینہ اس قدر ہوتا ہے کہ وہ اپنے دشمن کو خوش ہوتا دیکھ ہی نہیں سکتا وہ بس یہی خواہش کرتا ہے کہ اس پر کوئی نہ کوئی مصیبت آئے تاکہ اسے پریشانی میں دیکھ کر خوش ہوتا رہے اس کی وجہ ہے جب اللہ تعالیٰ اس پر کوئی احسان کرتا ہے اپنی نوازی سے اس پر نوازتا ہے تو وہ اس کو دیکھ نہیں سکتا اس کی خوشیوں کو دیکھ کر جل جاتا ہے اور اسی کو حسد کہتی ہے دور نبی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم پر کفر اور منافقین کی جو کفر اور منافقین سے جو مسلمانوں سے بغض و عداوت تھی اس کی وجہ یہی تھی حسد فرمایا سورہ علیہ سورہ نمبر تری آیت نمبر ون ٹونٹی میں کہ اگر مسلمانوں کو کوئی بھلائی پہنچے تو یہ ناخوش ہو جاتے ہیں اور جب کوئی نقصان پہنچے تو یہ خوش ہو جاتے ہیں منافقین کا رویہ کیا ہوتا تھا کہ جب مسلمانوں کو خوشحالی محصر آتی اللہ تعالیٰ کی طرف سے لوگ اسلام قبول کرتے مسلمانوں کی تعداد و قوت میں اضافہ ہوتا تو یہ منافقین جل جاتے تھے حسد کرنے لگتے تھے اور جب مسلمان کا حدثالیت تنگ دستی میں یہ اہل تعالیٰ کی مشیت و مسلحہ سے دشمن وقتی طور پر مسلمانوں پر غالب آ جاتے جیسے جنگی حوت میں ہوا تھا تو یہ بڑے ہی خوشیاں مناتے تھے بہت زیادہ خوش ہو جاتے تھے اسی طرح جب دو لوگوں کا مقصد ایک ہوتا ہے اور دونوں باہم ایک دوسرے کو رشک و حسد کی نگاہ سے دیکھتے ہیں تو جب اس شخص کو اس مقصد میں کامیابی حاصل ہو جاتی ہے تو ایک شخص کو اس چیز میں کامیابی حاصل ہو جاتی ہے تو دوسرا قدرتی طور پر اس کا بدخور بن جاتا ہے ایک شوہر کی کئی بیویوں میں اور ایک باپ کے کئی بیٹوں میں جو رشک و حسد پیدا ہوتا ہے اس کی وجہ یہی ہوتی ہے یوسف علیہ السلام کا واقعہ تو آپ سب ہی کو معلوم ہوگا کہ عقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام اور بن یامین سے سب سے زیادہ محبت کرتے تھے اور ان کے بھائیوں کو یہ چیزیں برداشت نہیں ہو رہی تھی اللہ تعالیٰ نے اس کی وضاحت فرمائی قرآن مجید میں سورہ یوسف سورہ نمبر ٹویل آیت نمبر ایٹ میں جبکہ انہوں نے کہا کہ یوسف اور اس کا بھائی پر نسبت ہماری والد کو بہت زیادہ پیارہ ہے یہ ایک حسد ہی تو تھی یہ ایک حسد ہی تو تھی جو انہوں نے یوسف علیہ السلام کو قتل کرنے کا ارادہ کر لیا تھا حسد ایک ایسی آگ ہے جو انسان کو اندر ہی اندر سے ایک خوکلا کر دیتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ اس کی نیکیوں کو بھی کھا جاتی ہے اس کے متعلق اللہ کے رسول کی حدیث نے فرمایا ابودعو جل نمبر تیری کتاب العدب پیج نمبر 591 باب نمبر 460 حدیث نمبر 1472 اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بچو تم حسد سے کیونکہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتے ہیں جس طرح آگ لکڑی ہو تو حسد سے بہت زیادہ بچنے کی ضرورت ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم ایک دوسرے کو دیکھ کر جلتے رہیں اور جب روسے آخرت اللہ کے حضور کڑے ہو تو ہمارے آمال نابے کھالی ہو حسد کی دو کیٹیگری بتائیے ایک یہ کہ ایک شخص کی صرف یہ خواہش ہو کہ دوسرے سے اس کی نعمت صالب کر لی جائے چاہے وہ اس کو نہ حاصل ہو سکے یا وہ خود ان چیزوں کو حاصل نہ کرنا چاہے یعنی اگر اللہ تعالی نے کسی کو نعمتوں سے نوازا تو دوسرا اس کی نعمت کو دیکھ کر جلنے لگتا ہے اور خواہش کرتے ہیں کہ وہ نعمت اس سے چھن جائے چاہے وہ اس کو حاصل نہ ہو سکے یا وہ یا خود وہ چیزیں اس کو حاصل نہ ہو سکے لیکن اس کی خواہش اس کی آرزو صرف یہ ہی ہوتی ہے کہ جب وہ نعمت اس کے پاس نہیں ہے تو اگلے شخص سے بھی وہ نعمت چھن جائے اور یہ حسد کی سب سے بڑی کیٹیگری ہے اسی طرح منافقین کی یہ خواہش تھی کہ جس طرح وہ خود کافر ہو گئے ہیں اسی طرح مسلمان بھی کفر کرنے لگے فرمایا سورہ نسل سورہ نمبر فور آیت نمبر ایٹی نائن میں منافقوں کی یہ خواہش ہے کہ جس طرح وہ خود کافر ہو گئے ہیں اسی طرح تم مسلمان بھی کفر کرنے لگو تاکہ وہ اور تم سب ایک ہی طرح کی ہو جاؤ منافق منافقوں کا عمل کیا ہوتا تھا کہ وہ جدھر فائدہ دیکھتے ادھر لڑک جاتے تھالی کی بینگن کی طرح جب انہیں کسی جنگ میں لڑنے کو کہا جاتا تو کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر اپنے گھروں میں چھپ کر بیٹھے رہتے اور جب وہ مسلمانوں کو دیکھتے تو حسد کرتے جل جاتے تھے ان سے اور خواہش کرتے تھے کہ جس خواہش کرتے کہ وہ بھی اپنے مذہب سے اپنے دین سے پھر جائیں تاکہ وہ دونوں ایک ہی طرح کی ہو جائیں اور اس طرح کا حضرت کی دوسری کیٹیکری یہ ہے کہ ایک شخص کی خواہش یہ ہو کہ دوسرے سے وہ نعمت صلب کر لی جائے چاہے وہ اس کو حاصل نہ ہو سکی لیکن اس کا مقصد صرف اور صرف اس نعمت کو حاصل کرنا ہوتا ہے چاہے وہ اس اس نعمت کو حاصل کرنا ہوتا ہے چاہے وہ اس اس کو ملنا سکے لیکن اس کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ بس وہ کسی نہ کسی طرح اس سے چھین لی جائے اگر اللہ تعالیٰ کسی کو مال دولت عزت شہرت یا کوئی اور دینی یا دنیاوی تعالیم سے عطا فرماتا ہے کسی کے پاس بہت زیادہ دولت ہے تو دوسرا اس کی ریپیوٹیشن اس کی دولت کو دیکھ کر حسد کرنے لگتا ہے اور یہ آپ سے رشتوں میں سب سے زیادہ پائے جاتی ہے کہ اگر ایک بھائی بہت زیادہ رچھے پیسے والا ہے تو دوسرا اس کو خوش ہوتا دیکھ نہیں سکتا کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنی نعمت اتنی دولت ادا فرمائی اور اس طرح اس کے دل میں حسد پیدا ہو جاتی ہے اور کوئی خواہش کرتا ہے کہ وہ چیزیں اس کو مل جائیں اور جب تک وہ چیز اس سے چھین نہ لیں اس کو مل نہیں سکتی پروپرٹی کے معاملے کو لے کر اس طرح کے کیسز بہت ہوتی ہیں اور آپ لوگوں نے سنا بھی ہوگا کہ کسی نے کسی زمین کو قبضے میں کر لیا یہ کیا ہے یہ ایک حسد ہی تو ہے کہ ایک انسان دوسرے انسان کو خوش ہوتا دیکھ ہی نہیں سکتا اور جب تک وہ نعمت اس سے چھین نہ لیں اس کو مل نہیں سکتی سوچی ذرا کی حسد کی بنا پر رشتوں میں درار آ جاتی ہے رشتیں قطع ہو جاتی ہے بھائی بھائی ایک دوسرے کے دشمن بن جاتی ہے دلوں میں بخص اور قینہ پیدا ہو جاتا ہے حسد کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ اگر ایک شخص کے پاس رتبہ ہو عزت ہو شہرت ہو اور اسے ریاست کی اچھی پوسٹ پر رکھ جا رہا ہوں لیکن اچانک ایسے سیچویشن پیش آ جائے کہ اس کی جگہ کسی اور کو وہ اودھا وہ پوسٹ حاصل ہو جائے اور جب شخص کو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اس کی جگہ کسی اور کو شرط پر امتیاز حاصل ہو گیا تو وہ اس سرہ کا ایک واقعہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم پر پیش آئی تھا سی بخاری کی حضرت